موسیقی چیزی پاور بھی کم ہو گئی ہے ہم اپنی ڈیفنس ڈیل کے اوپر اتنا جدہ سمنٹ نہیں کر سکتے اس کے ساتھ ہی سی ڈی ایس ٹیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت نے کہا تھا کہ ہمارا دیش چاہید ایم ام آر سے ٹو پائنٹ او ڈیل نہ کرے جس کو کانٹر ایڈٹ کرتے ہوئے انڈیریٹ فورس کے چیف نے کہا تھا کہ ہمارا دیش ایم ام آر سے ٹو پائنٹ او ڈیل کو دے کر آگے بڑھے گا تو چلیے اب آج بات کرتے ہیں کہ اگر ہمارے دیش کی اکنومک ستھی خراب ہے اور اگر ہم رافیل جیسا مہنگا ائر کرافٹ نہ لینا چاہیں تو ہمارے پاس سستے ائر کرافٹ میں کونسی آپشنز ہیں جو کہ ہمارے دیش کے لیے کاؤس ایفیکٹیوی ہو اور جو کہ ہماری ایکنومی کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھی ہمارے لیے ایک اچھی آپشن ہو اور ہماری ائر فورس کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھی ایک اچھی آپشن ہو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایم ام آر سے ٹو پائنٹ او ٹینڈر میں کونسے ایک کرافٹ ابھی تھک آفر کیے گئے ہیں سب سے پہلا ایک کرافٹ جو ہمارے دیش کو آفر کیا گیا ہے وہ ہے ڈیزولٹ رافیل ایک کرا ایم ام آر سے ون ٹینڈر میں بھی اس ایک کرافٹ کو چوز کیا گیا تھا یہ ایک اومنی روڈ فائٹر ایک کرافٹ ہے یہ ایک کرافٹ نہ کیویبل ہے کہ اسے ایراک، افغانستان، لیبیا اور مالی میں ریل کومبیٹ سیچویشن میں ریسٹ کیا جا چکا ہے رافیل کو پوری دنیا میں ایک اچھے ایک کرافٹ کے طور پر مانا جاتا ہے ڈیزولٹ رافیل ایک فرنچ ٹوین انجن ڈیلٹا ونگ ایجائل ملٹی روڈ فائٹر ایک کرافٹ ہے جسے کی ڈیزولٹ ایوشن نے بنایا ہے ایسے میرائی ٹو تھاؤزن کی ریپلیسمنٹ کے طور پر بنایا گیا تھا ایم ام آر سے ون ٹینڈر کی جو ایک سو شبیس فائٹر جیٹ کی ڈیل ہونی تھی اسے کینسل کر کے انڈیا گورنمنٹ نے 36 رافیل ایک رافٹ فرانس سے فلائی اوے کنڈیشن میں ایک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل میں خرید لیے تھے اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری انڈینئر فورس کی فائٹر سٹینگس نمبر بہت کم ہو رہا ہے تو اس لیے ایک آئیڈیا یہ بھی ہے کہ ایم ام آر سے ٹو ٹینڈر کو نہ کر کر رافیل فائٹر جیٹ ہی اور جیدہ خرید لیے جائیں لیکن اگر ہم ایک ہی ساتھ ایک سو چودہ فائٹر جیٹ خریدنے کی بات کریں تو یہ ہمارے لیے بہت مہنگا ہو سکتا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری ایک آئپشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ 36 رافیل ایک رافٹ کا ایک اور بیچ خرید لیا جائے لیکن اگر بات ایک سو چودہ فائٹر جیٹ کو ایک ساتھ خریدنے کی آتی ہے تو تقریباً 84.8 ملین یویس ڈالرز کی قیمت کے ساتھ یہ ایک رافٹ اس ڈیل میں سب سے زیادہ مہنگے ایک رافٹ میں سے ایک ہے دوستو یہاں پر یہ کلیر نہیں ہے کہ اس کی ایکچول کاؤسٹ کتنی ہے ایک سورس کے مطابق اس کی کاؤسٹ 31 ملین ڈالرز ہے اور ایک سورس کے مطابق اس کی کاؤسٹ جو انڈیا کو پڑی تھی وہ 200 ملین ڈالرز ہے لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ اس کی ایکچول جونٹ کاؤسٹ 130 ملین ڈالرز کے آس پاس ہوگی چاہے اس کی قیمت جو بھی ہو لیکن پھر بھی یہ تو کلیر ہے کہ یہ اس ٹینڈر میں سب سے زیادہ مہنگے ایک رافٹ میں سے ایک ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے دیش کو لاؤکڈ مارٹن نے اپنے ایف سیسن بلوگ 70 72 ایک رافٹ کو بھی آفر کیا ہے جیسے وہ ایف ٹونٹی ون ایک رافٹ کے نام پر آفر کر رہے ہیں ایف ٹونٹی ون ایک سنگل انجن ملٹی روڈ فائٹر ایک رافٹ ہوگا جسے کہ لاؤکڈ مارٹن ایسے پوش کر رہی ہے کہ یہ ایک رافٹ انجین ائر فورس کے لیے سپیسپکلی بنائے جائے گا اور اگر یہ ایک رافٹ ہمارا دیش خریدتا ہے تو اس کی پوری پرڈکشن لائن انڈیا میں شفٹ کر دی جائے گی اس فائٹر جیٹ کے ساتھ ہی انڈین ائر فورس کو اے ایم ون ٹونٹی اے ایم ریم مشیل کے لیٹس ورجن بھی آفر کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی لاؤکڈ مارٹن میں کہنا ہے کہ یہ ایک رافٹ ایک رافٹ سے بہت جیدہ بہتر ہوگا ایک رافٹ کی ائر فریم لائف تقریباً 8000 آرز ہے اور اس نئے ائر فریم لائف تقریباً 12000 آرز ہوگی جانے کہ اس ائر فریم لائف 12000 گھنٹے ہوگی اگر اس ایکرافٹ کی قیمت کے بارے میں بات کریں تو 1998 میں جب یو ایس ائر فورس نے اس ایکرافٹ کو کھری رہا تھا تب اس کی پر یونٹ کاؤسٹ 18.3 ملین ڈالر سائی تھی اور اس کے بعد یہی ایکرافٹ عراق کو بیچے گئے تھے جس کے بارے میں ایسی جانکاری ملی ہے کہ یہ وہاں 5 ملین ڈالر پر ایکرافٹ کی قیمت پر بیچے گئے تھے اور یہی ایکرافٹ تقریباً 25 ملین پر پیس کے قیمت پر تائیوان کو بیچے گئے تھے لیکن یہ قیمت بہت سال پہلے کی ہے ابھی جو اس ایکرافٹ کی قیمت ہوگی وہ انفلیشن کے قارن بہت زیادہ بڑھ گئی ہوگی اور اس کے ساتھ ہی اس ایکرافٹ میں زیادہ ایڈوانسمنٹس ہوئی ہیں اور ایف ٹونٹی ون ایکرافٹ میں زیادہ ایڈوانس سسٹم لگے ہوں گے اس لئے اس کی قیمت بھی زیادہ ہوگی ایسا ایسٹیمیٹڈ ہے کہ اس کی قیمت تقریباً 50 ملین ڈالرز کی آس پاس ہوگی اس پرائیس پوائنٹ کے ساتھ یہ ایکرافٹ اس ٹینڈر میں سب سے زیادہ سستے ایکرافٹ میں سے ایک بن جاتا ہے اس کے ساتھ ہی امریکہ نے اپنے بوئنگ فا 18 سپر ہورنٹ ایرکرافٹ کو بھی آفر کیا ہے یہ ایک ٹون انجل ملٹی گول فائٹر ایکرافٹ ہے اس کی پہلی وڈان 1978 میں ہوئی تھی اور اسے ہورنٹ کا نام دیا گیا تھا جو ایکرافٹ انڈین ایر فورس کو آفر کیا گیا ہے وہ ایک اپڈیڈڈ سپر اڈوانس سپر ہورنٹ ایکرافٹ ہوگا جس میں نیا اڈوانس ایس ایسے ڈار لگا ہوگا اختصاتی بوئنگ نے تاٹا انجلسٹریس کے ساتھ ایک جوانٹ وینچر بھی سیٹ اپ کیا ہے جو کہ اس ایکرافٹ کو فیوچر میں مینفیکچر کرے گا اگر یہ ایکرافٹ سٹینڈر کو جیتا ہے اس ایکرافٹ کی 2017 تک فلائی اوے کاؤسٹ 17.5 ملین ڈالرز ہے اور جو اس کا سپر اڈوانسٹ ویریانٹ ہوگا اس کی قیمت ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ ہو اس ایکرافٹ کی پر یونٹ کاؤسٹ کا ڈاٹا ہمیں ویکیپیڈیا سے ملا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی ایکچول کاؤسٹ الگ ہو اس کے ساتھ ہی سٹینڈر میں ہمیں یورو فائٹر ٹائفون ایکرافٹ بھی آفر کیا جا رہا ہے یورو فائٹر ٹائفون ایک ٹوین انجن کینڈ ڈالٹا ونگ ملٹی روڈ فائٹر ایکرافٹ ہے جسے کی ائر بس بیس سسٹم اور لیونارڈو نے 1986 میں ڈیویلپ کیا تھا یہ ایکرافٹ 2003 سے آپریشنر ہے اور آئی تک تقریباً 600 یورو فائٹر ٹائفون بن چکے ہیں اور دنیا کی تقریباً دس ائر فورسس اس ایکرافٹ کو اڑاتی ہیں اس ایکرافٹ کو لیبیا میں بھی ٹیسٹ کیا گیا تھا لیبیا میں ایسے ریال کامبیٹ سیچویشن میں ٹیسٹ کیا گیا تھا اس ایکرافٹ کو رافیل ایکرافٹ کے ساتھ ہی شاٹ لسٹ کیا گیا تھا لیکن اسے بہت زیادہ مہنگا ہونے کے کارن اور رافیل کے اس کے سستہ ہونے کے کارن یہ کمرشل بیڈ میں ہار گیا تھا یہی کارن تھا کہ یہ ایکرافٹ اس ٹینڈر کو نہیں جیت پایا ایک سور سے پتا چلا ہے کہ اس ایکرافٹ کی پر یونٹ کاسٹ 150 ملین یو ایس ڈالرز ہوگی اور ویکیپیڈیا کے مطابق اس ایکرافٹ کی پر یونٹ کاسٹ 108 ملین ڈالرز ہوگی اس قیمت کے ساتھ یہ ایکرافٹ اس ٹینڈر میں سب سے زیادہ مہنگے ایکرافٹ میں سے ایک ہے اور اگر ہم سستہ ایکرافٹ لینا چاہیں تو یہ ہمارے لیے ایک آپشن نہیں ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہی اس ایکرافٹ ٹینڈر میں ہمیں مکوین مک 35 ایکرافٹ بھی آفر کیا گیا ہے مک 35 ایک ریشن ملٹی روڈ فائٹر ایکرافٹ ہے جو کی مک 29 ایکرافٹ کی ایک فردر ڈیویلیمنٹ ہے اسے ایرو انڈیا 2007 ایر شو میں سب سے پہلی بار دکھایا گیا تھا اس میں امپروڈ ایویونکس اور ویپن سسٹمز ہیں ایک نیا ای ایس ایڈار ہے پرسیزن گائیڈڈ ٹارگیٹنگ کیویبیلٹی ہے اس کے ساتھ ہی انڈین ایر فورس نے مک 29 ایکرافٹ کو اپڈیٹ کر لیا ہے جس میں مک 35 ایکرافٹ میں استعمال کی جانے والی بہت سارے ٹکنالوجیس لگائی گئی ہیں اگر مک 35 کے بارے میں بات کریں تو یہ مک 29 جیسا ہی ایکرافٹ ہے اس میں جیدہ ایڈوانس سسٹمز اور جیدہ ایڈوانس ویپن سسٹمز لگی ہوئے ہیں رشیہ اپنے اس 4.5 پلس جنریشن ایکرافٹ کو ہماری دیش کو دوسرے کمپیٹرز جیسے کی رافیل یورو فائٹڈ ٹائفون جیسے ایکرافٹ کے مقابلے 20% لیس پر آفر کر رہا ہے اس کے ساتھ ہی اس ایکرافٹ کے ساتھ ہمیں فل ٹکنالوجی ٹرانسپر بھی آفر کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی رشیہ نے یہ بھی آفر کیا ہے کہ اس ایکرافٹ کو ہماری دیش کے مرجی کے مطابق اپگیٹ کیا جا سکتا ہے اور ہمارے دیش کی رکوائرمنٹس کے مطابق اس میں نائل سسٹمز بھی لگایا جا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے دیش کو اس ایکرافٹ کے سپیر پارٹس کو پڑیوز کرنے کا لائسنس بھی دے دیا جائے گا جس کے ساتھ اس ایکرافٹ کے سپیر پارٹس ہمارے دیش میں ہی بنایا جائیں گے اس ایکرافٹ کی پر یونٹ کوسٹ 50 ملین ڈالرز بتائی جا رہی ہے جس سے یہ ایکرافٹ اس ٹینڈر میں سب سے زیادہ سستے ایکرافٹ اور سستہ ہونے کے ساتھ ہی سب سے زیادہ پاورفول ایکرافٹ بھی بنا دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس ٹینڈر میں ہمیں رشیان سکوئی 35 اے کرافٹ بھی آفر کیا جا رہا ہے جو کہ سکوئی 27 اے ڈیفنس فائٹر کا ایک امپروڈ ویرینٹ ہے یہ ایک سنگل سی ٹوین انجن سپر منوربل اے کرافٹ ہے اس کا سب سے پہلا ویرینٹ سکوئی 27 اے ایم تھا جس نے اپنی پہلی اوڈان 1988 میں بھری تھی رشیان نے اب اس کے ایک اپگریڈ ویرینٹ کو سکوئی 35 اے کرافٹ کا نام دے کر ایکسپورٹ آرڈرز کے لیے پیش کیا ہے اس اے کرافٹ کو چانیا نے بھی خریدہ ہے اس میں بہت ساری امپرویمنٹس کی گئی ہیں اس میں ایک ری ڈیزائنڈ کوکپٹ ہے ویپن کنٹرول سسٹمز ہیں جس سکوئی 30 اے ایم کے اے کرافٹ کا ایک اپگریڈ ویرینٹ ہے 2009 میں یہ اے کرافٹ رشیان کی اے فورس میں شامل ہو گیا تھا اور اس کے بعد چانیا کی اے فورس نے بھی اس اے کرافٹ کو سمال نمبرز میں آرڈر کیا تھا سکوئی 35 اے کرافٹ کی پر یونٹ کاؤسٹ 83 ملین سے لے کر 85 ملین ڈالرز تک بتائی گئی ہے اس قیمت کے ساتھ یہ اے کرافٹ اس پورے ٹینڈر میں قیمت کے معاملے میں ایک میڈیم آرڈر میں آ جاتا ہے نہ تو یہ بہت زیادہ مہنگا ہے اور نہ جو بہت زیادہ سستہ ہے اس کے ساتھ ہی جو ہمیں اے کرافٹ آفر کیا جا رہا ہے وہ ہے ساب گریپن اینجی جی ایس 39 گریپن سب سے پہلی بار 1988 میں اڑا تھا ابھی تک 250 گریپن بنائے جا چکے ہیں جو کہ سویڈن کی اے فورس استعمال کر رہی ہے کجک ریپبلک استعمال کر رہی ہے ہنگری استعمال کر رہا ہے برازیل ساؤتھ ایفریقہ اور تھائلینڈ استعمال کر رہے ہیں اس اے کرافٹ کا تقریبا 67% حصہ یا پارٹس سویڈش یا ایروپین سپلائر سے آتے ہیں اور تقریبا 33% حصہ امریکہ سے آتا ہے اس اے کرافٹ کی سب سے بڑی ایڈوانٹی یہ ہے کہ جو بھی دیش اس اے کرافٹ کو اڑاتے ہیں ان سبی کے پاس اس اے کرافٹ کے سورس کوڈ ہوتے ہیں اور ٹیکنیکل ڈاکومنٹیشن بھی ہیں جس سے اس اے کرافٹ میں اپگیٹس اور نئے ایکویومنٹ لگانا بہت آسان ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس اے کرافٹ میں نئے ایکویومنٹ کوئی بھی دیش انڈیپینڈنٹلی لگا سکتا ہے اس کا ایک نیس جنریشن ویریانٹ ہمارے دیش کو آفر کیا جا رہا ہے جس میں ایک نیا پاورفول ای جی ٹو ہنڈر پاورپلانٹ یعنی کی انجل لگایا گیا ہے اس میں نئے ایمیونکس اور ای ای ایس ایڈار لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی صاحب نے اس کے ساتھ فل ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بھی آفر کی ہے اس کے ساتھ ہی صاحب کا کہنا ہے کہ یہ اے کرافٹ باقی کمپیٹیٹر سے بہت جارہ سستا ہے صاحب نے ہمارے دیش کے اڈانی گروپ کے ساتھ اس اے کرافٹی پرڈکشن کے لیے پارٹنرشپ کی ہے اگر گریپن کی قیمت کے بارے میں بات کریں تو اس کی قیمت کو تقریباً 30 سے لے کر 60 ملین ڈالرز تک ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے یہ پر یونٹ کاؤسٹ ہمیں وکیپیڈیا سے ملی ہے اور حال ہی میں اس اے کرافٹ کو برازیل کو بیچا گیا تھا جس کے بارے میں ایسا کہا گیا ہے کہ اس کی قیمت 120 ملین ڈالرز پر یونٹ کاؤسٹ پر بیچی گئی تھی اور یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ اس ڈیل میں اس اے کرافٹ کے لیے آرمومنٹس اور سپورٹ سرویچس بھی شامل تھے یہ کارن ہو سکتا ہے کہ اس کے کارن اس اے کرافٹ کی قیمت زیادہ بڑھ گئی ہو اس کے ساتھ ہی اگر اس اے کرافٹ کے بارے میں اسٹیمیٹ کریں تو اس اے کرافٹ کی پر یونٹ کاؤسٹ تقریبا 50 ملین سے لے کر 60 ملین ڈالرز کے بیچ بیچ آئے گی اس قیمت کے ساتھ یہ اے کرافٹ بھی ہمارے دیش کے لیے سب سے زیادہ سستے اے کرافٹ میں سے ایک ہو سکتا ہے تو چلیے بات کر لیتے ہیں کہ کون سا اے کرافٹ ہمارے دیش کے لیے قیمت کے حساب سے جب سب سے اشاہ رہے گا اگر F-16 اور F-21 اے کرافٹ کے بارے میں بات کریں تو ہماری اے فورس سے ایسے سنکیت آ رہے ہیں جیسے اے فورس سے ایسا لگتا ہے کہ ہماری اے فورس نہیں چاہتی کہ یہ اے کرافٹ کڈا جائے کیونکہ یہی اے کرافٹ پاکستان بھی استعمال کرتا ہے اس کے ساتھ لاکٹ مارٹے نے بہت ساری آپشنز بھی دی ہیں اور وہیں اگر یورو فائٹر اے کرافٹ کے بارے میں بات کریں تو یہ بہت مہنگا ہے تو یہ بھی بہت سستے ایک رافٹ کی کیڈگری میں نہیں آ سکتا اور ایم ایم آر سی اے کہ اگر لو کاؤسٹ پر کرنا ہو تو اس کے لیے ایک اچھی اپشن نہیں بن سکتا اور رافیل ایک رافٹ بھی ایک اچھا ایک رافٹ ہے لیکن اپنی قیمت کے معاملے میں یہ بہت مہنگا ہے اس کے ساتھ ہی اگر ہم پیورلی قیمت کی اوپر بات کریں تو ہمارے لیے سب سے اچھی اپشن مک تھٹی فائیو یا گریپن اینجی ایک رافٹ ہو سکتا ہے اگر سکوئی 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 سکوئ بھی ڈیویلپ کیا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اے ایس اے ڈار دنیا کب سب سے زیادہ اڈوانس اے ایس اے ڈار ہو گیا ہے اس میں نئی ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا گیا ہے اور اگر اس اے اکراکٹ کو فیلہ جاتا ہے تو وہ ٹیکنالوجی بھی ہمیں ٹرانسپر آف ٹیکنالوجی کے ساتھ مل سکتی ہے تو دوستو ابھی یہی لگ رہا ہے کہ ہمارے لیے لو کاسٹ اے اکراکٹ کی کا جائے تو ہمارے لیے پاس صرف دو ہی اکراکٹ بچیں گے مک تھٹی فائیو اور گریپن اینجی لیکن ابھی ایسا سنکیت مل رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ انڈین ایر فورس کوئی سستہ اکراکٹ نہ خرید کر صرف رافیل اکراکٹ کی اوپر ہی دھیان دے گی کیونکہ حال ہی میں ایک ریپورٹ میں آیا تھا کہ سی اے جی نے ایک ریپورٹ دی ہے جس میں ایسی جانکاری دی گئی تھی کہ انڈین ایر فورس شروع سے ہی رافیل اکراکٹ کوئی خریدنا چاہتی تھی کیونکہ انڈین ایر فورس میراج اکراکٹ کی اس پرفارمنس سے اتنی زیادہ امپریس تھی کہ وہ ایک نیا فرینچ اکراکٹ ہی خریدنا چاہتی ہے تو دوستو ابھی دیکھنا ہی ہوگا کہ کون سا اکراکٹ خریدہ جاتا ہے اور کون سا اکراکٹ نہیں خریدہ جاتا تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہندو بندی ماترہ